نمازکار میں ہوں اکھلیس کسٹ موہن اس سارے مددوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ددو پرساد جی ہیں جو اتر پردیس سرکار کے پورو کیمنٹ منٹری ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سچکوں کو لے کر کے اور جو بھرتیاں ہوتی ہیں ان سب مددوں کو لے کر کے سجگ رہتے ہیں اور ان سب مددوں پر آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ لوگ سجگ رہے ہیں اپنے اتھکاروں کے پرتی اور بھرتیوں کے پرتی کیونکہ جو بھرتیاں ہوتی ہیں نوکریوں کی بھرتیاں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ میں کیول پرتنسیتوں کا ماملہ نہیں ہے بلکہ ان کے بھوش سے جڑا ہوتا ہے اور وہ سرکار میں کس طریقے سے اور سرکار نہیں بلکہ سماج میں کس طریقے سے پرتشتھت پدھ ہوتے ہیں اس کو لے کر کے بھی سبھی لوگ جانتے ہیں اور یہ مانا بھی جاتا ہے کہ سرکاری نوکری کا اپنا ایک مہتو ہے دودوب ساتھ جی ایک بڑا سوال ہے کہ جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو آپ سب سے پہلے بتائیے کس نجریے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو ابھی ہائی کوٹ لکھناؤں کی بھی ڈبل سنگل بینچ کا جو فیصلہ آیا ہے اور اس کے ابھی ایک مہینہ پہلے سنگل بینچ نے فیصلہ دے کر کے اور انتر ازار سکھکوں کی بھرتی کے معاملے کو لٹکا دیا سرکار کی کتھنی اور کرنی میں فرق ہے نیتی اور نیت میں فرق ہے سرکار خاص کر کے جو سکھا کا معاملہ ہے وہ ایسے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جوگی عادت نیتنات کو مکھ منتری بنے ہوئے سترہ میں بنے تھے اور یہ بیس ہو گیا تین ورس پورے ہو چکے ہیں تین ورس میں سائد ہی کسی بیبھا کی نیوکتی پوری ہو پائی ہے بھرتی پرکریہ کو سرکار سرکار خود چاہیتی ہے کہ یہ لٹکا رہے اور اس پہ اینکین پرکارن روک لگا دیتے ہیں سرکار کو بنانے والا جو نیرواشک منڈل ہے جس میں سوسک ورگ کا باہل ہے یہ سرکار نیتی نینتہ اور اس سرکار کے سنچالک بھارت کا چار پرسنٹ آبادی رکھنے والا سوسک ورگ ہے جو سوسن کی بیوستہ کا نینتہ ہے اور سنچالک بھی ہے اور وہیں سب سے یادہ نوکر ساہی میں کبجہ میں جبائے ہوئے تھاکور اور بنیا تو بہت کم سنکھیا میں سرکاری نوکریوں میں ہیں اصلی تو دب دبا برامنور کا ہے اور وہ لوگ سرکاری نوکریوں کو اپنے پجیشن میں رکھنا چاہتے ہیں اس لیے پرتیک بھرتیک میں روک لگا دیتے ہیں اور جو کام سرکار خود نہیں کر سکتی ہے اس کو اپنے اوٹ بینک ہی سکنے کا ڈر ہے تو نیائلے میں بھی ان کے رشتہ دار ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کی جو نیائی پالی کا ہے اس کی نیوکتی پرکریہ اور چین پرکریہ کو اگر دیکھیں تو سرکار وکیلوں میں سے لوگوں کو چین کیا جا رہا ہے اس میں کوئی سوست اور سوچ ہے نیائی دھیسوں کی چین پرکریہ نہیں ہے سرکار منونین کر دیتی ہے اور مانین نیائلے کے جو سینئر جج ہیں وہ مل کر کے اور کولیجیم بیوستہ کہتا ہے چین کر لیا جا رہا ہے تو اس لیے جو نیائی دھیس ہیں ان کے ایمانداری پر سوال ہے ان کے کرتب پر اڑتہ پر سوال ہے اور ان کے نیائی چریتر پر سوال ہے اس لیے سرکار جیسا فیصلہ کرانا چاہتی ہے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ ویسا فیصلہ دے دیتے ہیں یہ چوہے اور بلی کا کھیل بہت پرانے سے چل رہا ہے اور جہاں تک سکھا کا ماملہ آ رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہزاروں سال پہلے کانون بنایا ہے اس ورگ نے کہ جو ناری ہے اور سودر ہے اس کو سکھا گرہن کرنے کا دکار نہیں ہے اگر یہ سکھا گرہن کرتے ہیں تو ان کے جیب کٹ والی جائے ان کے کو مرتو دنڈ دیا جائے سویم مریادہ پرسوتم سری رام نے سمبوک کو مار دیا مرتو دنڈ دے دیا اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب بھارت کا سمبیدان لاغو ہوا تو لکھت روپ میں تو بھارت کا سمبیدان ہے پر بیوہار میں وہ ابھی بھی منو کے بیدان کے لاغو رکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے سکھا بیوستہ کو جر جر حالت میں ہیں انہیں پرثم تو اس سرکار نے چاہ راج سرکارے ہو یا کیندر سرکار ہو انہیس سو سیتالیس کے بعد انہیس سو ستاسی تک جب تک کہ بیسو بینک کے دوارہ بیت پوشت سرو سکھا بیان کی پریوجنا نہیں آئی پورے بھارت دیش میں نئے پرائیمری سکولوں کا نرمان نہیں کر آیا گیا اس سے یہ ساب پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں انگریجوں کے جانے کے بعد سرکار ڈری ہوئی تھی اور سکھا کو جن جن تک نہیں پہنچانا چالیس سال کا لنبا وقت ہے اور نئے اسکول نہیں کھولے گئے جب بیسو بینک نے اسکول کھولے اور بیسو بینک نے بیت پوسڑ کیا تو پرتیک بساوٹ میں ایک اسکول اگر سرکار کی نیت پڑھانے کی ہوتی تو وہ جب اسکول کا نرمان ہو رہا تھا تو ڈائیٹ کی چھمتہ بڑھا دی جاتی اور بیت کے کورسیج کی سیٹوں کی سنکھیا بڑھا دی جاتی تو پھٹا پھٹ پھٹ پھٹا پھٹ سکھکوں کی نیوکتی ہو جاتی پر سرکار نہیں چاہتی تھی کہ جن جن کو سکھت کیا جائے ابھی بھی نہیں چاہتی ہے اس لیے انہوں نے لٹکا کے رکھا پر جب پریسر زیادہ آیا بیسو بینک کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہ ہمارے پیسے کا دروپیو کر ڈالا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم باہر لگاتے کوئی راستہ نکالتے ہیں تو باروی پاس لڑکوں کو انہیس سو سنتان بے کے پس چاہتے انہوں نے کہا کہ ہم سکھا مطر سکھا کرمی اور کئی پرانتوں میں کئی کئی ناموں سے کہا گیا اور وہ رکھ لیے گئے ابھی سپریم کورٹ نے دو سال پہلے ان سب کو نالائک اور گدہ اور جانے کیا کیا کہہ کر کے نکال بار کیا یہ سپریم کورٹ کا یہ جو نیتی ہے اور یہ سیلی ہے نندنی ہے اور سپریم کا پتی جنک ہے یہ جو بچے سکھا مطر میں تینات ہوئے اتر پردیس میں ہی ایک لاکھ پچھتر آزار سکھا مطر تھے تو وہ اسی گاؤں کے نیواسی تھے اور اس لیے گاؤں کے بچوں سے ان کا پریم تھا لگاؤ تھا اور بہتر پڑھائی کی شٹارٹر کیا انہوں نے پرانتوں یہ بھارت کا جو ساسک ورگ ہے ان کو پسند نہیں آیا ان کو لگتا ہے کہ اگر جن جن پرتیک بچہ سکھت ہو جائے گا تو لوگ تنتر کامیاب ہو جائے گا اور لوگ تنتر کامیاب ہو جائے گا تو پچھڑے ورگ کے لوگ بھارت کے حکمران بن جائیں گے اس لیے انہوں نے سکھا کو ڈٹین رکھنا ابھی انہتر آزار سکھکوں کا جو ماملہ ہے یہ نشط روپ سے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار کی یہ دوگلی نیت کا پریچائک ہے کہ انہوں نے کوٹس کو ہی کہا کہ ہماری مجبوری ہے ہم اس کو کھول دیتے ہیں اور ہائی کوٹ میں جا کر کے اس کو اسٹے کرا دیا اور ابھی ڈبل وینچ میں ابھی آج کھولا ہے انہوں نے کہا کر سکتے ہیں پر ابھی سپریم کوٹ کا جو نو جون کا فیصلہ ہے اس کو اس کے ہے اور جو جانچ ایشٹی ایف ہے جو ایشٹی ایف جانچ کر رہی ہے اس نے ابھی جانچ کے بارے میں سرکار کا کوئی منتب نہیں آیا ہے اور آئے گا بھی نہیں یہ لٹکائے رکھنا چاہتے ہیں نو نیہالوں کو یہ سرکار پڑھنے نہیں دینا چاہتی ہے اور سپریم کوٹ میں جو سوسک ور کا برچسو ہے اور سپریم کوٹ میں کتنے وہ بھی سی کے جج ہیں سپریم کوٹ میں اب کہاں مسلم جج رہ گئے ہیں سپریم کوٹ میں دلیت ور کے ہی جج کہاں ہے اس لیے یہ جو بھارت کا سوسک ورگ ہے یہ سکھا بیوستہ کو ستھل کر رہا ہے میڈے میل کی مار پہلے سے جھیل رہے ہیں کہ بھوجن کر رہے ہیں اس لیے یہ سرکار کی دوگلی نیتی ہے اگر سرکار سکھا کے پرتی ماندار ہے تو چھپن ہجار گاؤں ہیں گرام پنچائتیں ہیں اتر پردیس کے اندر اور لگ بگ ایک لاکھ سے اوپر بساوٹ ہیں اور ان اسکولوں پر چالیس کے بچوں کے پیچھے ایک کا ریسیو ابھی ہے جو ناکاپی ہے جو انٹرنیشنل مانک ہے وہ اس کو فیل فیل نہیں کر پا رہے ہیں اور انیک بدیالے ہیں جو ایکال ہیں اور انیک بدیالےوں میں تو ابھی بھی سکھک نہیں ہیں ٹیچر نہیں ہیں بہت ہی خراب حالت ہے اور تتکال آؤ سکتا ہے پر اگر بچہ بچہ سکھشت ہوتا ہے تو ان کو لوگ تنتر کے کامیاب ہونے کا خطرہ ہے آخرکار امیروں کے نوٹوں سے گریبوں کے ووٹ خرید کر کے اور امیروں کے لٹھےتوں کے ڈکہتوں کے بندوقوں کے بل پر لاتھیوں کے بل پر ووٹوں کو لوٹ کر کے جو سرکاریں بنی ہیں مافیاں کا سارا لے کر کے وہ سکھشا سے کیوں نہیں گھبرائیں گے وہ سکھشا سے گھبرائیں گے جاگرتی سے گھبرائیں گے چیتنا سے گھبرائیں گے اس لیے ہمیں اب آگے آنا ہوگا اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ سرکار اگر ایماندار ہے تو سرکار اور تدکال پندرہ دن کے اندر نیوکٹی پتر جاری کرے لیکن سوال یہ ہے کہ جانچ چل رہی ہے یہی اسی میں تو گھال میل ہے اسی میں ہمیں تو سنکہ اسی میں ہے کہ بھئی اس بار میں نہ ہائی کورٹ کی ڈبل بینچ نے اس بارے میں کوئی کمنٹ کیا کہ بھئی اسٹی ایف کی جانچ کو روک دیا جائے اور ہم دیکھتے انتجار کرتے ہیں کہ مکھ منتری اس میں فیصلہ لیں اسٹی ایف جانچ کو ویڈرو کریں روک دیں اور نیوکٹی پتر جاری کرنے کی پرکھریہ چالو کریں کیا جو خپلا ہویا ہے جو خوٹالا ہویا ہے اس کو لے کر کیا 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 ایک تو میریٹ لسٹ بنانے میں آبجیکشن ہے نکل کر آئی گئی ہے یہ بھی آپتیاں ہیں اور بہت ہی جانچرچہ ہے اور کٹاپ کو لے کر کی بھی جانچرچہ ہیں سو سکھا مطروں نے اپنے جو اپنے بھائی سپریم کوٹ نے تو کہہ دیا کہ یہ سکھا مطر ایلیجبول نہیں ہے آرے نہیں ہے پرانتو جن سکھا مطروں نے بی ایٹ پاس کر رکھا ہے بی ٹی سی بھی پاس کر رکھا ہے وہ اس کے سپات رہے ہیں اب وہ لگوہ 31 ہزار ہیں تو 31 ہزار سکھا مطر بھی یہ 79 ہزار کے اس میں ہیں تو ان کا کیا ہوگا اس بارے میں بھی ہائی کوٹ نے کچھ نہیں کہا ہے تو اس لیے بہت ہی دوسری تمام کی نیوکتیوں کو بھی یہ سرکار لٹکا کے رکھی ہے اور یہ سرکار کرنا کچھ چاہتی نہیں اور خاص کر کے یہ کورونا مہماری کے دوران ان کے پاس بہانہ بھی ہے کہ بیتی سنکٹ ہے اور بیتی سنکٹ کو دیکھتے ہوئے نئے کارمیکوں کی نیوکتی نہ کی جائے پر میں سمجھتا ہوں کہ سکھا بھوجن سے زیادہ ضروری ہے دوپرساد جی چونکہ آپ منتری بھی رہے ہیں اور آپ سکھا بیوستہ کو لے کر کے بہت سجگ بھی رہتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں جو کنجی والے معاملے میں جو سوال والا معاملہ آ رہا ہے کہ بہت گربڑیاں ہوئی ہیں تمام سمجھائیں وہی سے پیدا ہوئی ہیں کہ سوال غلط ہیں نمبر دے دیے گئے کیا یو جی سی سے اس کی جانچ ہونی چاہیے نہیں ایسٹی ایف جانچ کر رہی ہے یو جی سی دیکھئے میری درشتی میں تو یو جی سی جانچ کر آئے تو بھی ٹھیک ہے ایسٹی ایف کرے تو ٹھیک پر جانچ ہونی چاہیے ایسٹی ایف تو آپ رادی معاملوں کی جانچ کرتی ہے دیکھیں جو اس کا میریٹ کا معاملہ ہے تو میریٹ کے معاملے کو تو یو جی سی کو ہی آنا ہوگا اور میں آپ سے کہے آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہیتا ہوں کہ سمبیدان کے انوچھے دیکھائیس کاکوے انوسار ایک سمان سکھا کی طرف سرکار کو آگے بڑھنا ہوگا اور یہ امیر کا بچہ علاقی سکول میں پڑھے گریب کا بچہ علاقی سکول میں پڑھے یہ گورخ دندہ دوگلی نیتی بندی کرنی ہوگی اور سبھی کا امیر کا بچہ گریب کا بچہ ایک ساتھ پڑھے چونکہ جب پریچھا ایک ہیں امیر کا بچہ پریچھا دینے جائے گریب کا بچہ نوکریوں کی پریچھا دینے جائے تو سبھی کو ایک پرسند پتر ملتا ہے تو سکھا بھی ایک ہونی چاہیے اچھا اوڑ لیپنگ کو آپ کیا کہیں گے جو اوڑ لیپنگ کے معاملے میں بھی میں نے بھینے کا بھیرتھیوں سے باتیں کیا ہے اور اب بھیرتھیوں کا اس میں بہت ہی سندے ہیں سنکائیں ہیں اور وہ اس کو لے کر کے ایسا لگتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسی ایسٹی اور اوڑی سی کا جو ریجربیشن کوٹا ہے اس کو ستھیل کر دیا گیا ہے اور لوگوں نے سنکائیں جائر کیا اس کو بھی ہماری جو انسوچیت جاتی جن جاتیوں کی بیدان سبا کی کمیٹی ہے اس کو سنگیان لینا چاہیے اور ایسی ایسٹی کا میسان ہے پچھڑا ورگ آیوگ ہیں پر درباگ گیا ہے کرشن موہن جی کہ یہ سنبیدانک سانسطھائیں جو سیف گارڈ ہیں ہمارے سرکشہ پرہریح کے روپ میں ہیں ہمارے مولک ادھکاروں کی رکشہ کے لیے سنبیدانک ادھکاروں کی رکشہ کرنے کے لیے ہیں پر ان پہ جب سے راجنیتک راجنیتاؤں کی بھرتیاں ہونے لگی ہیں نیوکتیاں ہونے لگی ہیں چیئر پرسن میں یہ سپھی دھاتی ہے چاہے اسی ایسٹی کا میسان ہو چاہے راج پچھڑا ورگ آیوگ ہو یا ایبیدان سبا کے اندر کام کرنے ایک جمانے میں میں بھی چیئرمین رہا ہوں اس کا شٹرانگ رول ہوتا تھا اور پوری بیروکریسی کو ہلانے کی چھمتا اسی ایسٹی کمیٹی جو بیدان سبا کی سمیتی ہے تو سہیت سمیتی ہے وہ تو رکھتی ہے آرکشن کو ریبیو کرتے تھے اب کوئی آرکشن کو ریبیو نہیں کر رہا ہے تو اور لیپین کا او بی سی کیا یہ آسنکہ ہے کہ ان کا جو کوٹا ہے آرکشن کا اس کا خیال نہیں رکھا گیا انسوچی جات کے بچوں کا بھی اس بارے میں چنطہ لاجمی ہیں ہم لوگوں کی بھی چنطہ لاجمی ہیں کہ پرتندیتو دیکھیں آرکشن کوئی بیساکھی نہیں ہے کوئی ریائت نہیں ہے کوئی مواؤجا نہیں ہے اور ہم مواؤجا کو تھوکتے ہیں ہم مواؤجا لینے کے ہم نہیں چاہتے ہیں پر ہم جس کے جتنی سنکھیا بھاری اس کے اتنے حصے داری تو اس حساب سے تو انیائے سی بی سی کے ساتھ ہے ہماری آبادی ہے پچاسی پرسنٹ اور انچاس پرسنٹ کا ہمارے لیے آرکشن ہے تو گھاٹے میں تو ہم ہیں جن کی آبادی ہے پندرہ پرسنٹ اور وہ ان کیاون پرسنٹ سیٹیں گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پر ان کیاون پرسنٹ کھولے آملے گھوئے کے بیٹھے ہیں اور بیوار میں جب یہ کریمی لیئر ہے او بی سی کے ماملے میں تو میرے پاس سوچنا ہے کہ او بی سی میں کریمی لیئر کے لاغو ہونے کے کاران تو بیس پرسنٹ سے زیادہ آرکشن کوٹا ان کا پورا ہی نہیں ہو پا رہا ہے ستائیس پرسنٹ گھو ست ہے ستائیس پرسنٹ تو کہیں پھول پھل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لیے بڑا گورک دندہ ہے پچھڑے ورگوں کے بیچ میں ہمیں جانا ہوگا اور پچھڑے ورگ کو چیتنا ہوگا دلیت پچھڑے آدیواسی آگے بڑھیں گے تو پورا دیس آگے بڑھے گا چونکہ جنسانکیا کا بڑا حصہ وہ ہے اور جب بہتائید جنسانکیا پچاسی پرسنٹ جنسانکیا کا حصہ ہے وہ پچھڑ جائے گا اور پچھلے تیہتر سالوں سے وہ پچھڑا ہوا ہے جو ابھی کورونا مہاماری کے دوران پسچمی بھارت سے پوراپ کی طرف مجدوروں کا واپسی جو پدیاترہ کر کے پیدھل موکھوں مرتے ہوئے اور لگ بگ ایک ہزار مجدور سڑک میں ہی کال کے گال میں سما گئے سولہ مجدور تو آپ جانتے ہیں ٹرین سے کٹ کے مر گئے چونکہ یہ جلاد پولیس اس دیس کی سڑک پہ چلنے نہیں دے رہی تھی ارے پھور ویلر خوب چلا میں ہی پھور ویلر لے کر کے خوب لاگ ڈام کے دوران پاس ہمیں آدھکاری نے جاری کیا اور گئے پرانتو مجدور نہیں چل سکتا ہے سڑک پر پولیس ڈنڈے ماری تو ریل لائن سے چل دیئے اب ریلوے لائن سے چل دیئے اور تھک گئے وہیں سو گئے اس لئے آپ مجدوروں کی بات کرتے ہیں اس لئے چونکہ وہ یہ تو اجاگر ہو گیا نا کہ اتنے بڑے پیمانے پر پندرے کرون مجدور اپنا گاؤں گھر چھوڑ کر کے اور بڑے سہروں میں بسا پڑا ہوا ہے ایک بڑی سنکھیا ہے تو اس لئے ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کی بات کرنے ہوگے دیکھئے یہ دلیت پچھڑے آدیواسیوں کو پچھاڑ کر کے اور آپ سوچیں کہ دیش کو ہم آگے لے جائیں گے یہ اس سے بڑی مرکتہ اور کیا ہو سکتا ہے آج دیش آگے نہیں جا رہا ہے کیا نہیں دیش کا آگے جا رہا ہے دیش تو اب تھالی بجا رہا ہے اور دیش کہہ رہا ہے کہ کرونا تھالی بجا اور ٹڈڈی دل کو اب یہ تھالی بجا کر کے دیکھ ٹیکنالوجی سے لائس ہے پر بھارت کہاں ٹیکنالوجی سے لائس ہے تو اس یہی کارن ہے کہ آج بھی ہمارے پاس کھانے کے لالے ہیں اور بھارت کے اناج کے بندار بھرے پڑے ہیں اور مزدور بھوکو مر رہا ہے تو اس لئے چکے ہم لوگ سچھا بیوستہ پر بات کر رہے تھے اور سچھا بھرتی میں ہو رہی دھاندلی اور دنیا بھر کی جو انیمتائیں ہیں بسنگتیاں ہیں اس کو لے کر بات کر رہے تھے ایک آخری سوال آپ سے ہے کہ لوگوں کی سکایت ہے اور ہمیں سوال بھی ملا ہے لوگوں سے سوچل میڈیا سے کہ محلاؤں کو دوسرے جلوں میں رکھا جا رہا ہے ٹیچر بنائے جا رہا ہے آپ اس کو لے کر کے کیا کہنا چاہیں گے سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سرکار سے ہم کہنا چاہیں گے کہ سچھا بیوستہ بہترین ہو گاؤں کی اسکولوں میں پڑھائی ہو جو آج تیس سال پہلے ہوتی تھی آج تیس سال میں مدے میل کے کاران اور گرو جی کا بیٹا پرائیمری سکول میں نہیں پڑھ رہا ہے اور رسو خدار آدمی کا بیٹا پرائیمری سکول میں نہیں پڑھ رہا ہے بابو صاحب کا بیٹا پرائیمری سکول میں نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے پرائیمری سکولوں سے سکھا گائب کر دی گئی ہے جس دن کیر ٹیکر کلاس ہے جو جو بیوستہ پک ورگ ہے اس کا بچہ پرائیمری میں پڑھنے لگے گا پرائیمری کی سکھا بیوستہ چوست اور درست ہو جائے گی اور پرائیمری سکول میں جب سکھا بیوستہ پکور کا بچہ نہیں ہے تو کیرلیس ہو گئی ہے بیوستہ جو محلاؤں والے مدد پر میں آپ کا جواب بھی چاہتا ہوں کہ آپ سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے تمام محلاؤں کا بھی سوال ہے کہ ہمیں دوسرے جلوں میں بھرتی کیا جا رہا ہے نہیں دیکھیں بیوہار میں تو یہ ہے کہ اگر سکھک اپنے گاہوں میں تینات ہوتا ہے تو اس کے محلے کا بچہ جب پڑھتا ہے اس کا اپنا خود کا بچہ پڑھتا ہے تو زیادہ لگن کے ساتھ پڑھائی ہوتی اس کے ہم خود انبھوی ہیں اور ہم اسی پیوستہ سے پڑھ کے آئے ہیں میں جس سکول میں پڑھتا تھا گروہ جی کا بچہ بھی اسی میں پڑھتا تھا میرے ساتھ کلاس میں تو گروہ جی مجھے پڑھانے کے لیے نہیں پڑھاتے تھے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے پڑھاتے تھے تو ساتھ میں بیٹھ کے ہم بھی پڑھ گئے اب تو گروہ جی کا بچہ آلگ اسکول میں پڑھ رہا ہے یہ ایک بڑی بینمنا ہے اور اس کارن سے پرائیمری سکھا بے وستہ کولیپس ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک سمان سکھا امیر کا بچہ گریب کا بچہ ایک ساتھ پڑھے تو سبھی کو ایک سمان پڑھائی کم سے کم چودہ سال تک اور یہ ہم بھیخ نہیں کہہ رہے ہیں سرکار سے بیسیس ریائت نہیں کہہ رہے ہیں بھارت کے سمیدان کے انوچھے دکھائیس کا میں اس پشت طور سے لکھا ہے کہ چھ سال سے چودہ سال تک کہ سبھی بالکوں کو نیسلک، انیوار اور ایک سمان سکھا دی جائے پر اس معاملے میں میں آسنکہ ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سرکار کی بیچ میں درہ بھی سندی ہے درہ بھی سندی ہے اور اس لیے سرکاریں سکھکوں کی بھرتی کے معاملے کو لٹکا کے رکھنا چاہتی ہیں میں یوگی آدیت ناتھ جی کو مانی مکھ منتری جی کو چناؤتی دیتا ہوں کہ اگلے پندرہ دن میں نیوکتی پتر جاری کرائیں سہی طریقے سے اور نیوکتی پتر جاری کر کے اپنی نسبکشتہ کا، اپنی ایمانداری کا اور اپنے ساہ گوئی کا پریچہ دیں ہم ان کو آبھار بیکت کریں گے دھنیواد دیں گے دھنیواد دھنیواد تو آپ دیکھئے ددو پرساد جی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے سچھک بھرتی کو لے کر کے جو ایک بڑی بات ہے کہ اشٹی اپ کی جانت چل لی ہے اور اب کوڑ کا ایک کہنا ہے کہ سرکار بھرتی کر سکتی ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سرکار بھرتی کرے گی تو کیا وہاں پاردسی طریقے سے ہو پائے گا اور تمام سچھا مطروں کا بھی ایک بڑا اپجیکسن ہے کہ ان کو لٹکایا نہ جائے ان کی بھرتی بھی ساتھ میں ہو جس سے سمیہ پر انہیں نوکری مل پائے کامرامن ندیم کے ساتھ فرک انڈیا کے لیے اخلیس کشت موہن